موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ٹریول ان ٹوریزم انڈسٹری کے اوپر ہے کہ کس طرح موجودہ حالات سے ٹریول ان ٹوریزم انڈسٹری متاثر ہوئی ہے ہم مختلف ٹریول ایجنڈز کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے ان کا موقع بھی جانیں گے کہ وہ کس طرح متاثر ہوئے ہیں اور ان کے لئے ان کی بحالی کے لئے کیا کرنا چاہیے حکومت کو کیا اقدامات کرنی چاہیے جو ہماری ٹوریزم انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ جو ایرلائنز کے جو نمائندے ہیں ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے جی تو دوستو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہے عابد الدین صاحب جو کہ چیرمن ہے ٹریول ایجنڈ اسیوسیشن خیبر پختنخواہ کے اور اونر ہے ڈسکوری ائر سرویسز پشاور کے تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جی عابد الدین صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ٹریول اینڈ ٹوریزم انڈسٹری موجودہ حالات سے کتنی متاثر ہوئی ہے اور آپ کے خیال میں حکومت کو ان کی بحالی کے لئے اور ٹریول ایجنڈ ٹوریزم انڈسٹری سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی بحالی کے لئے کیا اقدامات اٹھانی چاہیے بی بی سی اور سی این این کے تجزیعہ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ نقصان اس وعبہ کی وجہ سے ٹوریزم انڈسٹری کو ہوا ہے ٹوریزم انڈسٹری جو ہر ملک کی جی ٹی پی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اس وعبہ کے محلک نقصانات بالخصوص غریب ممالک اور اس میں بھی بالخصوص میڈل کلاس طبقے کو ہو رہے ہیں میڈل کلاس طبقہ بے رزگار اور فاکو تک نوبت کے خط شاد آ چکے ہیں حکومت کو چاہیے کہ ٹریول انڈسٹری کے لیے ٹوری ریلیف پیکج کا اعلان کرے کیونکہ ان ٹریول ایجنٹس کے لیے دکانات کے کرائے ٹراف کی تنخواہیں یوٹیلیٹی بلز اپنے اخراجاتی اخراجات اور جملہ اخراجات جو بغیر آمدن یا انکم کے ادا کرنا ناممکن ہے اس کم وقت میں ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا تو ممکن نہ ہوگا بہرحال بحیثیت چیئرمن ہم ہر وقت حکومت سے اس تعاون کے لیے تیار ہیں جہاں تک ائرلائنز اور بی ایس پی کا تعلق ہے جو بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اور جو اس ملک میں قدم جمانے کے لیے انہوں نے ٹریول ایجنٹس کا سہارا لیا اور اب قدم جمانے کے بعد انہوں نے ان ٹریول ایجنٹس کے ساتھ بیگانوں کا سلوک شروع کر دیا ہے اور ان کو زوال کے دہانے پر لاکر چھوڑ دیا ہے اور اس وبا کے پھیلتے ہی انہوں نے ٹریول ایجنٹس پہ مزید بوش ڈالنا شروع کر دیا ہے تاکہ رہی صحیح قصر بھی نکال سکے میری حکومت سے درخواست ہے کہ ان کو لگام ڈالی جائے اور ان سے ہمارے ٹریول ایجنٹس کے ریفنڈز انسینٹیوز ہنگامی صورتوں پر وصول کیے جائے جب تک یہ ان سے ریفنڈز اور انسینٹیو نہیں لیں گے یہ ائر بی ایس پی جب تک ان کو ائر لائنز سے ریفنڈز اور انسینٹیوز لے کر نہیں دے گی تب تک وہ ائر لائنز کو پیمنٹ کرنے کے صورت نہیں بنے گی جس کی وجہ سے ہمارے ٹریول ایجنٹس کے ڈیفالٹ ہونے کا خطشہ ہوگا میری حکومت سے درخواست ہے کہ اس صورت میں ڈیفالٹ ٹریول ایجنٹس کو سے مستثنہ کیا جائے رقم کی ادم ادائیگی کی وجہ سے کیونکہ عمرے کا کاروبار بند ہو چکا ہے جو ہمارے پاکستان کی نفیس فیصد ٹریول ایجنٹسی کا آمدن کا دارمدار ہے ٹوریزم انڈسٹری ان باؤنڈ ٹوریزم ٹوریزم ڈومیسٹک ٹوریزم جو اس سمر سیزن میں ہوتی ہے وہ سرگرمیاں بھی بلکل بند ہو گئی ہیں یہاں پر میں اس بات کا ذکر بھی ضرور کروں گا جہاں ہم حکومت سے ریلیف پیکج کا توقع کرتے ہیں اگر ہماری عوام اپنا ٹیکس امانداری سے اعداد کرتی تو آج حکومت کے بجٹ میں اتنا پیسہ ضرور ہوتا کہ وہ عوام کو آسانی سے ریلیف دے سکتی ہمارے پاس ایک اور کالر ہے محمد عاصف جو کہ اونر ہے کیپ رپال ہوتل سکردو کے تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جی محمد عاصف صاحب تینگیو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آپ نے پروگرام میں شرکت کی آپ ہمیں بتائیں کہ موجودہ حالات سے ٹوریزم انڈسٹری کتنی متاثر ہوئی ہے اور آپ کے خیال میں حکومت کو کیا اقدامات اٹھانی چاہیے سب سے پہلے تو بہت شکریہ عزیز صاحب آپ نے ایک موقع دیا ہمیں اس موضوع پہ ترسی بات کرنے پر میں چونکہ تین سال سے ٹوریزم انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہوں اور خاص کر جن لوگوں نے ہوتل سالانہ لیز پہ لیے ہوئے ہیں مالکان حضرات جو ہیں وہ قرائے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں اور ہم لوگوں نے جو بوکنگ کی تھی سپرنگ اور بلاؤسم کی وہ تمام کی تمام کینسل ہو چکی ہیں اس قدرتی آفت میں میری اعلیٰ کام سے صرف دو گزارشیں ہیں ایک تو سب سے جو پہلی ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہوتلز پراپرٹیاں اور گاڑیاں خاص کر لیز پہ لیے ہوئی ہیں حکومت کو چاہیے کہ ان حضرات کو جو ایس پر ایگریمنٹ لیزنگ اماؤنٹ ہے ایک سال کی وہ بلا سود جو ہے نا کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت ایک سال کا تو ان کے ایگریمنٹس ہیں پراپرٹی کا گاڑیوں کا جو بھی ہے اس کے تحت ان کو اتنی اتنی اماؤنٹ جو ہے نا وہ بلا سود کرزہ دے دیا جائے ایک سال کے لیے دوسرا یہ ہے کہ ٹورزم انڈسٹری کی چونکہ کوئی واضح حکمت عملی ابھی گاڑنمنٹ کی طرف سے نظر نہیں آ رہی اور میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ کم از کم یہ ہے کہ اس لاکڈاؤن کی سیچویشن کے بعد کہ ٹورزم انڈسٹری کی جو واضح کوئی حکمت عملی ہے وہ حکومت اس کو کلیئر آٹ کرے تاکہ ہم لوگ جو اینا ہوتلز کی بوکنگ کم از کم لے سکیں ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں جناب عالم شاہ صاحب جو کہ جنرل سیکٹری ہے ہوتل اسوسییشن گلگت بلتستان کے تو ان کی بھی رائے لیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جی عالم شاہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ ٹورزم انڈسٹری کتنی متاثر ہوئی ہے اور کیا اقدامات کرنی چاہئے گورنمنٹ کو گلگت بلتستان میں جتنے بھی ٹورزم انڈسٹری تھی وہ اس میں ہوتل انڈسٹری بھی اس کا بہت نقصان ہوا ہے جتنے بھی بلاسم میں ٹورزم یہاں پہ آتے تھے ہنزہ میں ہنزہ کے ہوتلوں نے یہاں پہ جتنے بزنس کرنے والے لوگ تھے ہوتلوں بینکون سے لونز وغیرہ لے کر اپنے ہوتلز گیسٹ ہاؤسز بنائے تھے اور ہنڈی کراپس والے تھے اب یہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہاں پہ جو ٹورزم نیا آنی کی وجہ سے یہاں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح دوسرے انڈسٹریز کو آپ لوگوں نے بیل آؤٹ ٹکیجز دیئے ہیں اس طرح یہاں پہ ہوتل انڈسٹری پورے گلگت بلتستان کے ہوتل انڈسٹری کو دوزم انڈسٹری کو کوئی بیل آؤٹ ٹکیجز کا اعلان کیا جائے اس وقت ہمیں جائن کیا ہے گلگت بلتستان سے ریٹائر کرنل امتیاز صاحب نے جو کہ اونر ہے کرنل اکرام شہید لوج کے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جی امتیاز صاحب تینگیو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو سر آپ ہمیں بتائیں کہ ٹریول انڈسٹری اور ٹوریزم انڈسٹری کتنی متاثر ہوئی ہے اور گورنمنٹ کو کیا اقدامات اٹھانی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام کرنل امتیاز ہے اور میرا ہنزہ میں گیسٹ ہاؤس کا بزنس ہے گلگت بلتستان میں ٹوریزم سیزنل ہے یہاں موسم بہار اور گرمیوں میں بہت سارے فورن اور ہوم لینڈ ٹوریسٹ آتے ہیں اور گلگت بلتستان میں بہت سارے لوگوں کا ٹوریزم کے پیشے سے منسلک ہیں اس سال کرونا کی وجہ سے ٹوریزم انڈسٹری متاثر ہو رہی ہے ہنزہ میں بلازمنگ سیزن کے تمام فورن گروپس کینسل ہو گئے ہیں جون جولائی اور اگست گلگت بلتستان میں پیک ٹوریسٹ پیریٹ کہلاتا ہے اگلے دو ماہ میں اگر صورتحال بہتر ہوتی ہے تو ہوم لینڈ ٹوریسٹ کی آمد کی امید ہے لیکن فورن ٹوریسٹ خصوصاً مونٹینئرنگ اور ٹریکنگ گروپس جنہوں نے آنا تھا ان کے آنے کی امید بہت کم ہے ایسی صورتحال میں حکومت سے اپیل ہے کہ وہ ٹوریزم انڈسٹری کے مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کریں شکریہ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں فاروق احمد بٹ صاحب کو جو کہ ہمارے ساتھ ابھی فون لائن پہ ہے ان کا تعلق نیلم ویلی ازاد کشمیر سے ہے اور ہلمت ریزورٹ ٹاو بٹ کا یہ آنر ہے تو ان سے بات کرتے ہیں جی فاروق احمد بٹ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے اسلام علیکم میں فاروق احمد نیلم ویلی کے سب سے دودھ رازالہ کے توبت حلمت سے لانگ کرتا ہوں بڑی ہم انتظار کرتے ہیں کہ جو ہی مارچ کا اینڈ ہو اور ہماری روڈیں کھل جائیں تو ہمارا کام شروع ہو کیونکہ ہمارے پاس تو وہاں گزر بسر بھی نہیں ہے ابھی ابھی یہی توریزم سٹارٹ گئی تھی بڑی ایک امید آئی تھی کہ ہم بھی کچھ کمائیں گے لیکن اب جو ہی یہ مسئلہ ہو گیا تو پوری نیرم ویلی لاک ڈاؤن ہے بہت پرابلم میں ہیں لوگوں کے پاس کوئی کھانے پینے کی کوئی اشیاء نہیں ہے بہت بڑا ایک ایشو ہے بہت پرابلم میں ہیں لوگوں کے پاس کافی لوگ بے روزگار ہوں گے جن کا وہاں اس کے ساتھ روزگار جڑا ہوا ہے تو برحال حکومت کو چاہیے کہ کچھ نکچ رلیف دے اس علاقے کے لیے کہ جہاں ابھی تک پہلے چھ مہینوں سے بند ہے نہ کوئی گاڑی گئی ہے نہ کوئی انسان آنا جانا بہت مشکلات میں ہیں اور سب سے زیادہ مستجوہ ابھی ہماری ٹوریزم انڈسٹری تھی ہوتیل سے لوگوں نے کافی جمع پہنچی تھی کرتے لگا کر نئے تھے اب وہ بھی بند ہے تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اس طرح بھی لازمی توجہ دیں اس وقت ہنزہ سے ہمیں جائن کیا ہے ظلفکار احمد صاحب نے جو کہ آنر ہے سی پیک گسٹ آوس کے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جی ظلفکار احمد صاحب آپ ہمیں بتائے کہ آپ کا جو کام ہے وہ کتنا متاثر ہوا ہے اور حکومت سے آپ کے نقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں اسلام علیکم میں ظلفکار احمد سی پیک ہنزہ سے بول رہوں یہ ایک چھوٹا سا ایک سیٹ اپ ہے جو میں نے رینٹ پہ لیا تھا ایک معقول مطلب پیسوں کے عوض اور امید تھی کہ اللہ ہمیں کامیابی دے گا لیکن یہ جو ایک عالمی وبا آگئی ہے اس میں ہمیں لے کے ہمیں بالکل آسمان سے مطلب لے کے زمین پہ بٹھا دیا ہے اور اس کا کوئی ایک معیاد بھی نہیں ہے کہ یہ ابھی ایک مینے میں ہوگا دو میں ہوگا سال لگے گا یہ جو رینٹ ہے یہ تو ہم سالانہ پہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آ رہا یہ کاروبار ہم اپنے گھروں بچوں سے دور آ کے یہاں پہ کام کرنے ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارے انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں جو ہنزہ ویلی کو ایکسپلور کرنے آتے ہیں تو وہ تو الڈی اس وبا اور جو کہ نہ ہمارے بس میں ہیں نہ کسی کے بس میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ماف کرے لیکن جو ہمارے اور ہمارے ہکمرانوں کے بس میں ہے ان کو تو چاہیے کہ وہ ہمیں تھوڑا سا اس معاملے میں ریلیف دیں کراچی سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ شرکت کی ہے ماریا زیب آوان نے جو کہ سوشل میڈیا پہ ٹوریزم کو پروموٹ کر رہی ہے اور جو کہ اونر ہے ٹریول ویڈ میری کے تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آج میں ٹوریزم کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ ٹوریزم انڈسٹری کتنی متاثر تو تقریباً ایک مہینہ ہونے کو ہے اس لٹ ڈاؤن کو اور جس نے کروڑا نے تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تمام انڈسٹریز تمام کاروبار تو متاثر ہوئے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو متاثر کن چیز ہے وہ ٹوریزم انڈسٹری ہے چاہے وہ ڈومینسٹیک ہو چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو کیونکہ ماہی سے لے کے اسپیشلی جون تک ایک سیزن ہوتا ہے ٹوریزم کا تو قدرتی طور پر یہ جو آفت آئی ہے جو ابا آیا ہے وہ انہی دنوں آیا ہے سیزن شروع ہونے سے پہلے اور جتنے بھی انویسٹر ہوتے ہیں وہ انہی دنوں اپنی اس کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں باقی تو تمام انڈسٹریز کو گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف جاری کیا جا رہا ہے پر ٹوریزم انڈسٹری کو اس میں بالکل اگنور کیا جا رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کمیٹی قائن کی جائے اور تاکہ جتنے بھی ہمارے انویسٹر ہیں انہیں بھی نقصان سے بچایا جا سکے اور ہمارا جو ٹوریزم کا کام ہے جسے بالکل سائٹ پہ کیا گیا ہے تو اس چیز پر بھی نظر سانی کی جائے ناظرین اسلامباد سے ہمیں جائن کیا ہے اسپندیار خان نے جو کی ٹور مینجر ہے ہائی کوئیس ٹریولین ٹورز پرائیویٹ لیمیٹڈ کے تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جی اسپندیار صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کام کتنا متاثر ہوا ہے اور آپ گورنمنٹ سے کن اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں بہت شکریہ عزیز خان صاحب آپ ہمیشہ کی طرح آپ ایک آپ نے کچھے اور موضوع کا انتحاب کیا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی پوری پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے لاکڈاؤن کی صورتحال بنی ہوئی ہے کرونا نے جہاں بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا وہاں ٹورزم کے شعبے سے وابستہ لوگوں کو بھی بہت بری طرح متاثر کیا ہے دو تین سال بعد گورنمنٹ گورنمنٹ کی کوششوں سے ٹورزم انڈسٹری کے لوگوں کی محنت کی وجہ سے ہوتل مالکان کی وجہ سے یہ ٹریولرز کی وجہ سے یہ جو ٹورزم کی انڈسٹری پاکستان میں دوبارہ اپنے پاؤں پہاکڑی ہونا شروع ہو گئی تھی اس وابا نے پھر سے پورے پاکستان کی ٹورزم کے انڈسٹری کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے ان شعبوں سے وابستہ ہے جن لوگوں کا کام یہ ہے انہوں نے آفس کو لے ہوئے ہیں ان کے پاس سٹاف ہے ان کے پاس دوسر اور ان کے اخراجات ہیں ان کے دکانوں اور دفتروں کے کرائے ہیں وہ اس کرونا کرونا وابا سے بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں اگر پھر ہم ڈومیسٹک ٹورزم کی طرف آئے ہیں تو ڈومیسٹک ٹورزم دو تین سال میں سے بڑا گروہ کیا لوگوں نے بہت انویسٹ کیا اس پہ ٹورزم کمپنیز نے ٹرانسپورٹرز نے ہوتل مالکان نے جو سکلفل لوگ ہیں جو ٹور گائیڈ ہیں وہ سارے لوگ ان سارے لوگوں نے ایک دو سال میں ٹورزم انڈسٹری میں بڑی محنت کی اس انڈسٹری کو اپنے پاؤں پہ اکڑا کیا اور آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اب پاکستان دنیا کی بیس بیس پچیس ان ممالک میں شامل ہے جو کی ٹورزم کیلئے سب سے اٹریکٹیو پلیسز ٹورزم انڈسٹری نے جو پاکستان کا سوفٹ ایمیج ہے اس کو جاگر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے دہشتگردی کی جنگ کے بعد لوگ پاکستان نہیں آ رہے تھے تو یہی ٹومیسٹک ٹورزم کے لوگ تھے جنہوں نے محنت کی جنہوں نے کمپینز چلائی جنہوں لوگ کو موٹیویٹ کیا جنہوں لوگوں کو بتایا کہ پاکستان ٹورزم کیلئے نہ صرف بہت اچھی جگہ ہے بلکہ بہت سستی جگہ ہے اب ان لوگوں پہ جو ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان پہ بہت برا وقت آیا ہے تو اس برے وقت میں ان لوگوں کا حکومت کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں ان کو سپورٹ کریں پشاور سے ہمیں ساجد کمال نے جائن کیا ہے جو کہ اونر ہے کمالی ویشن سرویس پشاور کے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کام کتنا متاثر ہوا ہے اور گورنمنٹ یا ایر لائن سے ان کے کیا بطال بات ہے سلام علیکم جی آج کل جو آپ کو معلوم ہے کہ کوویٹ نائنٹین سے زیادہ تر لوگ افیکٹ ہوئے جو ہماری ٹریول ایجنڈ بائی حضرات ہیں میرے حساب سے وہ زیادہ تر افیکٹ ہوئے کیونکہ ان کو آج کل جو پریشانی ہے زیادہ آج کل زیادہ ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آیاتا جو ہم نے ان کے سیل ریپورٹ ہم نے کلیر کر دی ہیں لیکن جو ہماری پیمنٹ ہے جو ہم نے ریفنڈ کیے ہوئے ہیں جو ہم نے دو مہینے پہلے جو ٹکٹیں بنائی تھی اس کے سر کو لنائیں کہ بھائی یہ ٹکٹیں ریفنڈ کر لو وہ ٹکٹیں ہم نے ریفنڈ کر دی ہیں جو کہ اب وہ ٹریول نہیں کر سکتے تو لہٰذا اب وہ پیمنٹ ہماری جو ہے وہ زیادہ تر کروڑوں لاکوں کی بھی بات نہیں ہے کروڑوں میں پس گئے ہیں جس میں آیاتا بھی ہے اور پی آئیے بھی ہیں تو ایک تو یہ پریشانی ہو گئی ہے دوسری جو ہے ہماری مارکیٹ میں بھی پیسے بند ہیں ہمارے سب ایجنڈ ہیں وہ بھائی بھی نہیں پیمنٹ ہمیں نہیں سینڈ کر رہے کیونکہ ان کے آفیسز کلوز ہیں سارا سسٹم سٹک آف ہے بات یہ ہم سے لوگ جو پیمنٹ ان لوگ نے جو ہاں ریفنڈ کی ہوئے ٹکٹیں ان کی بھی پیمنٹ ہمارے ساتھ بنتی ہیں وہ ہمیں پریشان کریں جو کہ آج کل پوزیشن بہت زیادہ ہی گمبیر ہوتی جا رہی ہے میری گورمنٹ آف پاکستان سے التجاہ بھی ہے کہ کائنلی مہربانی کر کے اپنی جو لوگ ڈاؤن کی پولیسی اس پہ توڑی نظر سانی کر دے اگر یہ نہیں کر سکتے تو کچھ پہ آپ یہ ہمارے جو ٹریولیجن بھائی ہیں ان کے ساتھ بینک کی صورت میں ویڈاوڈ انٹرسٹ وغیرہ لون پھر آپ اس طرح یہ کوئی ایک پروگرام بنا دے کے ان کی ایزیسٹنس ہو جائے تاکہ یہ تباہی سے بچ جائیں پشاور سے ہمارے پاس ایک اور کالر ہے فیصل شہزاد جو کہ آنر ہے زمزم ٹریول اینڈ ٹورز کے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ان کے کام پہ کتنا اثر پڑا ہے اور گورمنٹ سے کن اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں جی فیصل شہزاد جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہو چکی ہے اور آج کل سب سے زیادہ متاثر ہونے والی انڈسٹری ہماری ٹریول فیلڈ ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ جیسے ہی کرونا کی تزدیگ ہوئی تو ہر ہر ائرلائن نے اپنی اپنی فلائٹیں کینسل کر دیں جس کی وجہ سے ہمارے باہر ٹکٹ ٹکٹ مجبورا ہماری آگے ٹکٹ کو ریفنڈ کرنا پڑا جو کہ ابھی تک ہمیں ریفنڈ کلیر نہیں ہوئی ائرلائنوں سے ائرلائن کو فونے کرو تو وہ کہتا ہے کہ یہ آگے ہے ڈافس والے کلیر کریں گے عمرہ عمرہ ڈیلنگ کو دیکھو تو عمرہ عمرہ میں ہمارے جو عمرہ کیسز لگے ہوئے تھے یا سعودی ائرلائن کے ٹکٹ بنے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمیں ابھی تک کو ریفنڈ کلیر نہیں کیے نہ ٹکٹ کے ریفنڈ کلیر کیے اور نہ عمرہ ویزا فیز ہمیں واپس کی عمرہ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیزن میں مشکل ہے کہ یہ دوبارہ شروع ہو تو جو اس میں کافی حد تک ہمارے میرے علاوہ کافی زیادہ مجھ سے اچھے بڑے بڑے ایجنٹ اس انڈسٹریز میں موجود ہیں تو ان کے کافی ریفنڈ پھسے ہوئے ہیں تو حکومت سے ہماری درخواست ہے کہ جیسے کہ ایمرہ سے ائرلائن اور سعودی ائرلائن خاص کر انہوں نے ہمارے ریفنڈ روکے ہوئے ہیں باقی ادھر ائرلائنز نے کافی ائرلائنوں نے کلیر کر دیئے بس یہ دو ائرلائنیں فی الحال ہمارے ریفنڈ کلیر نہیں کر رہی جس کی وجہ سے ہمیں کافی پریشانے ہو رہی ہیں کلائنٹ اپنی پیمنٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ادھر ہمارے حالات بالکل اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ مطلب آپ کو بھی پتہ ہے انٹرنیشنل تو چھوڑو ڈومیسٹک فلائٹے بھی بند ہو چکے ہیں تو ہم اس وقت گھروں میں قید ہو چکے ہیں تو ہماری حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں کوئی امداد نہیں چاہیے امداد کسی قسم کی نہیں چاہیے آپ لوگوں کی ہیلپ کی ہمیں ضرورت ہے امداد اللہ تعالی ہمارا مالک ہے ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہماری اتنی مدد کر دے کہ سعودی گورنمنٹ کو بول دے کہ یہ ہماری ریفنڈ کلیر کر دے اور اس کے علاوہ جو ٹیکسز وائی آر ہو گیا یا وہ نہ ٹریول کرنے کی بنا پر ہم سے کٹ رہے ہیں وہ ٹیکسز ہمیں ریفنڈ کرے اس کے علاوہ جو عمرہ کیسز لگے ہوئے تھے انہوں نے ٹریول نہیں کیا تو مہربانی ہوگی کہ وہ ٹیکسز ہمیں کلیر کر دے اس وقت اسلامباد سے ہمیں جائن کیا ہے ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہے سردار ماجد جو کہ چیپ ایگزیکٹیو ہے صدوزائی انٹرپرائزز کے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے کام پہ کتنا اثر پڑا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل آور پوری دنیا جو ہے وہ بیڈلی افیکٹیٹ ہے بکاوز آف کرونا وائرس سو آج کا جو بیسیکلی پیغام دینا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا اس ٹائم بیڈلی افیکٹ ہوئی ہوئی ہے کرونا وائرس سے اور اس میں جو سب سے زیادہ فیلڈ جو افیکٹ ہوئی ہے وہ ہے ٹریول انٹیورزم فیلڈ تمام اپریشنز بند ہوئے ہوئے ہیں اور اس انڈریسٹری کے اوپر بہت برا حل ہے بیٹلی کولیپس ہو گئی ہے پریٹیش ایرویز اور دوسری تمام ائرلائنوں نے اپنی ایرلائنوں کو فارغ کر دیا ہے اور جیسے ہی سلسلہ پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ پی آئی اور دوسری بھی جیسے کتنی بھی نیجی ائرلائنس ہیں ڈومیسٹی کے انٹرنیشنل اپریشنز بودھ ہر کلوز اور دوسری جو آپ نے باقی لوگوں کے لئے پیکیج کا اعلان کیا ہے اس طرح آپ ٹیول انٹیورزم ایجنسی ٹیول انٹیورزم ٹیول ایجنسی فیلڈ جو بھی ہے ان کے لئے بھی آپ کو سپیشل پیکیج کا اعلان کریں تاکہ اس سے تاثرین جو لوگ ہیں پیشمار لوگ ہیں جو اس فیلڈ سے متاثر ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی اتنا سلسلہ چلے اور ان کا بھی کوئی روزگار کا سلسلہ بال ہو اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ ہے علی مدد صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے ہوتل اسوسییشن گلگت بلدستان کے اور اونر ہے ایگل نیسٹ ہوتل کے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کل یہ جو کرونا وارس کی وجہ سے جو ایک آفت ہے پورا دنیا کے اندر آیا ہے اس کی وجہ سے یہ جتنا ہوتل انڈسٹری ہے یہ قبائی کے راستے پہ ابھی چل رہا ہے کیونکہ تمام ہوتلز جو ہے اس وقت ہندر ایٹ پرسنٹ بند ہیں اور جتنا سٹاپ تھے جیسے کہ ابھی ایگل نیسٹ ہوتل ہے اس میں کم سے کم کفٹی فائف سٹاپ تھے اور ان سب کو ہم نے چھوٹی دے دیا اور وہ سفر ہو چکے ہیں جتنے بھی سٹاپ ہیں اور حکمت سے گزارش ہے کہ یہ جو ابھی کرائیسس میں جا رہے ہیں ہوتل انڈسٹری اور سپیشل جی بی میں تو حکمت سے گزارش ہے کہ ہمیں جو ہے کمپنسیٹ کریں کیونکہ یہ جو آج کل ہوتلز گیسٹ ہاؤسز اور یہاں پہ گفٹ شاپس ہیں ٹوریزم سے ریلیٹر جتنے ٹور اپریٹرز ہو گئے ہیں یہ سارے سفر ہو چکے ہیں کیونکہ لوگوں نے قرضے لیا ہے بینکوں سے اور کاروبار نہ ہونی کی وجہ سے سب جو ہے پریشان ہے کیونکہ دو ہزار ایک سے لے کے دو ہزار تیرہ چودہ تک بھی ہم پہلا سفر ہو چکے ہیں کافی کرائیسس سے ہم گزرے تھے اگر یہ آفت جو ابھی آیا ہے اللہ کی طرف سے انتہائی مطلب نقصان پورے دنیا کے اندر اور جتنے بھی ہمارا مسلمان ملک ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارا مسلمان بائی ہیں اور ساتھ میں جتنے بھی انسان دنیا کے اندر ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو خیریت سے رکھے اور ہمارا دعا ہے اس وقت ہمیں جائن کیا ہے جناب فیاس آفریدی صاحب جو کہ سینر مینجر مارکٹنگ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایرلائن پشاور کے ان سے بات کرتے ہیں جی فیاس صاحب آپ ہمیں کائنڈلی یہ بتا دے کہ زیادہ تر جو ٹریول ایجنٹ سے وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ ایک تو ہمیں سیل رپورٹ میں ہمیں ٹائن دیا جائے دوسری ہمارے جو ریفنڈ سے وہ ہمیں دلوائی جائے تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں سر السلام علیکم جی آپ کا بہت شکریہ جس ٹاپک کے حوالے سے میں بھی بات کروں گا اس سے پہلے میں جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ جو گلوبل پینڈائمک ہے جو کوویڈ نائنٹین ہے اس نے پوری ورلڈ کی ایکانومی کو پہ بڑا ایک نیگیٹیو ایمپیکٹ آ رہا ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہو رہا ہے جو انڈسٹری ایفیکٹ ہو رہی ہے وہ ہے ٹراولنگ انڈسٹری سب سے زیادہ ایفیکٹ ہو رہی ہے اگر اوورال دیکھیں تو ائرلائن انڈسٹری اگر ہم دیکھیں تو وہ ان کا آپریشن ہنڈڈ پارسنٹ سٹاپ ہو چکا ہے اور بینگ نیشنل کیریئر اگر ہم پاکستان میں بات کرے تو میڈ مارچ سے ہماری جو فلائٹیں ہیں وہ ٹوٹلی آپریشن سسپینڈڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں خطشات جو ہے ہمارے ٹراول ایجنٹس بائیوں کے جو جتنے بھی خطشات ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا ایک کنٹینیوز ایک لائز آن رہتا ہے اور ان کو ہم ساتھ ساتھ میں اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں جہاں جہاں پہ ہمارے پاس اپ ڈیٹس ہماری مینجمنٹ کی طرف سے آتی ہے تو ان کو ہم ایکارڈنگلی ان فارم کرتے ہیں ای میلز اور فون کالز تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹراول ایجنٹس کے جو خطشات ہیں جو ان کے جو ٹکٹس آلیڈی جو انہوں نے بنائے تھے جن جن دنوں میں ان کے ٹکٹس تھے جہاں پہ فلائٹ ہماری اپریٹ نہیں ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہم نے آلیڈی ایرلائن جو ہماری مینجمنٹ ہے انہوں نے ان کو ویور دی ہے اگر فور ایجیمپل یہ ٹکٹ اپنا ری فنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ فری آف کاسٹ اس کو ری فنڈ کریں گے اس کے علاوہ اگر وہ پھر چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹکٹس کو تو اس پہ ہم کوئی ایکسٹرا چارج اس پہ نہیں آئے گا جب یہ اپریشن انشاءاللہ بحال ہوگا تو وہی ٹکٹس دوبارہ بھی ہم ان کو فری آف کاسٹ ری ایشو کریں گے جو فیوچر کے ہمارے جو فلائٹے آن ہوگی اس کی علاوہ جو جو بھی مطلب اگر ری فنڈے ری فنڈ یہ اگر پروسس کرتے ہیں تو اس پہ بھی کوئی ریسٹریکشن نہیں ہے یہ خود سے بھی اپنا آہ سسٹم سے بھی اپنے جو ان کے ایجنٹس کے پاس جو سسٹمز ہیں ان سے بھی وہ ری فنڈ پروسس کرتے ہیں آہ زیادہ تر آہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آفیسز بھی اویلیبل ہے ہمارے جتنے بھی ریزرویشن آفیسز ہے آہ یہ جو پاسٹ کے دو ویک سے ان دنوں میں بھی ہم نے آہ ایمپلوئیس کو بے شک کم کیا ہوا ہے لیکن آہ اپنے ٹریول ایجنٹس بھائیوں کے لیے ہم نے ان کو بالکل آہ دس سے چار تک آہ اپنے ایمپلوئیس کو جو ہمارے ریزرویشن میں بیٹے رہتے ہیں آہ وہ بیٹے ہوتے ہیں اور جو بھی ان کے ری فنڈ کا آہ ایشو ہے یا ری فنڈ کر رہے ہیں یا آہ ری ایشو کر رہے ہیں تو دے اور آویلیبل ٹھیک ہے اور ری فنڈ تو آہ انشاءاللہ ان کو ملے گا اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جو بھی جتنے بھی ایجنٹس ہیں ان کے ری فنڈ ترہ آہ آہ آیاتا ہوتے ہیں اور تو آیاتا ان کی سیٹلمنٹ ان کے پاس جو بھی پروسیجر ایس پر پروسیجر ہوگا تو یہ بالکل پریشان نہ ہو انشاءاللہ بینگ ائر لائن ہمیں احساس بھی ہے اور اپنے ٹریول ایجنٹ بائیو کو ہم سپورٹ بھی کریں گے اور یہی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ ابھی کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں ہمارا کچھ فلائٹ آپریشن ابھی شروع ہو رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے کینیڈا کے لیے ایک فلائٹ آپریٹ کی ہے انشاءاللہ ابھی یوکے کے لیے ہم کل اور پرسو چار اور پانچ کو کچھ فلائٹیں ہم نے شیڈیور کروائی ہے اور وہ سسٹم پہ بھی اویلیبل ہے ہمیں ہمارے ٹریول ایجنٹس ان کو ڈیریکٹ بھی بک کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر گورنمنٹ انسٹرکشنز جب بھی کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے تو انشاءاللہ ان کو ہم لوپ میں رکھتے ہیں اور ان کو ہم ساتھ ساتھ میں اپ ڈیٹ کریں گے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام میں اپنے کالرز کا اپنے مہمانوں کا جس نے ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی یا ویڈیو لنک کے ذریعے یا کال کے ذریعے میں ان کا بہت مشکور ہو کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ گورنمنٹ اس طرف ضرور توجہ دے گی اور ٹریول ان ٹوریزم انڈسٹری کو بھی کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور ملے گا کیونکہ ان کا جو کام ہے وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوا ہے اور ان کے پاس کوئی دوسرا اپشن ہے بھی نہیں ظاہر ہے جب یہ ارپورٹس بن ہے ائرلائن بن ہے امرا بن ہے ٹوریزم بن ہے تو ان کے پاس کوئی دوسرا اپشن نہیں ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اس طرف ضرور توجہ دے گی آپ سب کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ